بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے دوستوں اسلام کی افاقیت اس کی عالم گیری اور اس کی شان و شوکہ دشمنان اسلام کی نظروں میں ہمیشہ کھٹکتی رہی ہے اسلامی دشمن طاقتیں اول دن سے ہی اسلام اور اہل اسلام کے خلاف سازشوں اور رویش ادوانیوں میں مصروف عمل ہیں خوارج و نواسد کا فتنہ ہو یا رواسد و شیعوں کا خلق قرآن کا فتنہ ہو یا اعتزال کا مرجاہ علماء سوق کا فتنہ ہو یا انکار حدیث کا فتنہ ہو یا انکار نبوت کا یا اس طرح کے اور بہت سارے فتنے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سر اوبارتے رہے ہیں لیکن ان تمام فتنوں میں سے جو فتنہ سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہوا ہم اسے روافظ شیعہ یسنا اشریعہ کے مختلف ناموں سے جانتے ہیں دوستوں آج ہم آپ کو شیعہ مذہب کی ابتداء کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ اس مذہب کی ابتداء کب اور کیسے ہوئی اس کا بانی کون تھا اور خود کو مسلمان کہنے والے شیعہ کے فرقوں اور چند عقائق پر بھی روشنی ڈالیں گے تاکہ آپ کو اس مذہب کی حقیقت کا اندازہ ہو سکے دوستوں یاد رہے کہ شیعہ کا بانی عبداللہ بن سبا نامی یہودی ہے اور شیعہ کی ابتداء اسی شخص نے کی تھی اس شخص نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اپنے قبول اسلام کا اعلان کیا لیکن در حقیقت یہ مسلمان نہیں ہوا تھا بلکہ اس نے اسلامی لبادہ اوڑ کر مسلمانوں کو مسلمانوں کے ہی خلاف لاکھڑا کیا اور بعد میں جو اس کا کردار سامنے آیا تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ اس نے بری نیت سے یہودیت ترک کر کے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا تھا اس کا اصل مقصد مسلمانوں میں شامل ہو کر اور اپنے نازو ادا کرتبوں سے ان میں مقبولیت حاصل کر کے اندر سے اسلام کی تقریب و تحریف اسلام اور اہل اسلام کے درمیان اختلاف و شقاق پیدا کر کے فتنہ و فساد پرپا کرنا تھا ابتدائی مرحلے میں مدینہ منورہ میں اپنے مختصر قیام کے دوران اس نے اپنی ذہانت سے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ یہاں اور پورے حجاز کے علاقے میں دینی شعور کے حامل افراد موجود ہیں اور یہاں دین کے ایسے محافظ بستے ہیں جن کے ہوتے ہوئے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا اس لئے وہ پہلے بسرا اور پھر شام چلا گیا یہاں بھی اس کو اپنے منصوبے کے مطابق کام کرنے کا موقع نہیں ملا اور اس کے بعد وہ مصر پہنچا جہاں اسے کچھ ایسے افراد مل گئے جن کو وہ اپنا آلہ کار اور اپنی مفسدانہ مہم اور سرگرمیوں میں حصہ دار اور مددگار بنا سکے دوستو موررخین کا بیان ہے کہ اس نے لوگوں میں سب سے پہلے یہ شوشہ چھوڑا کہ مجھے ان مسلمانوں پر یہ تاجب ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے تو اس دنیا میں دوبارہ آنے کا عقیدہ رکھتے ہیں لیکن اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تو اس بات کے قائل نہیں ہیں حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمی تمام انبیاء وصل سے افضل و بہتر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً دوبارہ تشریف لائیں گے حقیقت میں یہ بات بالکل اسلامی تعلیمات کے خلاف تھی اور اسلام کے بنیادی عقائد سے اس کا ٹکراؤ تھا لیکن اس کے باوجود بھی کچھ جاہل اور کم تربیت یافتہ افراد اس کے اس کفری عقیدے کا شکار ہو گئے اور انہوں نے اس کی بات کو قبول کر لیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس گمراکون عقیدے میں کچھ لوگوں کو مبتلا کرنے اور کامیابی ملنے کے بعد عبداللہ بن سبا نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں کئی طرح کی غلط باتیں کرنا شروع کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ قرابت کی بنیاد پر ان کے ساتھ غیر معمولی عقیدت اور محبت کا اظہار کیا ان کی طرف سے عجیب و غریب خود ساختہ موجزے منسوب کر کے ان کو ایک معفق قول بشر ہستی باور کرانے کی کوشش کی اور جاہلوں اور سادہ لوگوں کا جو طبقہ اس کے پہلے فریب کا شکار تھا وہ ان ساری خرافات کو بھی قبول کرتا رہا یہ اور اس طرح کے بہت سارے ڈھکو سے بازیاں وہ پھیلاتا رہا اور یہ سب اس نے انتہائی ہوشیاری اور رازداری اور یہودیت کے مقروف فریب سے اس طرح کیا جس طرح زمین دوز خوفیہ تحریکیں چلائی جاتی ہیں اور مصر کے علاوہ دوسرے بہار شہروں اور علاقوں میں بھی اس نے اپنے ہم خیال بنا لیے اور تاریخ بتاتی ہے کہ پھر اس نے بہت سارے سادہ لوگوں کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف جد و جہد پر آمادہ کر لیا اور خوفیہ طور پر ایک لشکر لے کر مدینہ پہنچ گیا اور اس نے ایک تاریخ اسلامی کا نہایتی دردناک باب رکم کیا وہ یہ کہ داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ ساری زنورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اس لشکر نے گھیر کر انہی کے گھر میں محصور کر کے شہید کر دیا تھا دوستو روایات بتاتی ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اس کونی فضا میں حضرت علی بن طالب رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کا چوتھا خلیفہ اور امیر منتخب کیا گیا وہ بلا شبہ خلیفہ برحق تھے اس وقت ان سے بہتر زمان میں حکومت سنبھالنے والا کوئی اور موجود نہ تھا اور ان کی شخصیت اس عظیب منصب کے لیے قابل ترجیح بھی تھی لیکن عبداللہ بن سبا کے اس کونی سازش کے نتیجے میں اپنے اپنے اجتحاد کے مطابق امت مسلمہ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئی اور نوبت جدال و قتال تک پہنچ گئی جنگ جدل اور صفین جیسے کونی مارکے بھی ہوئے جن میں بہت سارے صاحبہ کرام شہید کیے گئے ان دونوں مارکوں میں عبداللہ بن سبا اس کا پورا گروہ جس کی اچھی خاصی تعداد ہو چکی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا اس زمانہ اور اس فضاء میں اس کو پورا موقع ملا کے لشکر کو بے علم اور کم فہم افراد کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت اور عقیدت کے انوانان سے غلو جیسی عظیم گمراہی میں مبتلا کرے یہاں تک کہ اس نے کچھ سادہ لوگوں کو وہی سبق پڑھایا جو پولوس نے عیسائیوں کو پڑھایا تھا اور ان کا یہ عقیدہ ہو گیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس دنیا میں نعوذ باللہ خدا کا روپ ہیں ان کے قالم میں خداوندی روحے اور گویا نعوذ باللہ کے وہی خدا ہیں کچھ احباکوں کے کان میں یہ بات ڈالی گئی کہ اللہ نے نبوت اور رسالت کے لیے دراصل حضرت علی رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا تھا وہی اس کے مستحق اور اہل تھے اور حامل وہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انہی کے پاس بھیجا گیا تھا لیکن اس کو اجتبا ہو گیا اور وہ غلطی سے وہی لے کر حضرت محمد بن عبداللہ کے پاس پہنچ گیا استغفراللہ اللہ پر بھی بہتان جبرائیل علیہ السلام پر بھی بہتان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا بھی انکار دوستوں صرف یہ نہیں بلکہ مورخی نے یہاں پر یہ بھی بیان کیا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علم میں یہ بات آئی کہ انہی کے لشکر کے کچھ افراد ان کے بارے میں یہ اکھیدہ رکھتے ہیں تو انہوں نے ان شیعتین کو قتل کرانے نیز لوگوں کو عبرت کے لیے انہیں آگ میں جلانے کا ارادہ کیا لیکن اپنے مشیر خاص حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور ان جیسے کچھ لوگوں کے مشورے پر اس وقت کے خاص حالات میں ان کاروائی کو کسی دوسرے مناسب وقت کے لیے ملتوی کر دیا بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علوہیت کا عقیدہ رکھنے والے اور انہیں اللہ تسلیم کرنے والے اور ان کی دعوت دینے والے یہ شیعتین انہی کے حکم سے قتل کیے گئے اور آگ میں ڈالے گئے بہرحال جنگ جمل اور سفین کے زمانوں میں عبداللہ بن سبا اور اس کے چیلوں کو اس وقت کے فضا سے فائدہ اٹھا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں ان کے بارے میں غلو کی گمرائی پھیلانے کا پورا پورا موقع ملا اس کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عراق کے علاقے کوفہ کو اپنا دار الحکومت بنایا تو یہ علاقہ اس گروہ کی سرگرمیوں کا خاص مرکز بن گیا چونکہ اس علاقے کے لوگوں میں ایسی غلو آمیز اور گمراکون افکار و نظریات کے قبول کرنے کی زیادہ صلاحیت تھی اس لئے یہاں اس گروہ کو اپنے مشن میں دوسری جگہوں کی بنسبت زیادہ کامیابی حاصل ہوئی دوستو یہاں تک آپ کے سامنے جو تفصیل اختصار کے ساتھ پیش کی گئی وہ شیعت کے آغاز اور اس کے بانی کے تعلق سے تھی چونکہ یہ دعوت و تحریک خفیہ طور پر اور زمینی انداز میں چلائی جا رہی تھی اس لئے اس سے متاثر ہونے والے سب ایک ہی خیال و عقیدے کے نہیں تھے اس کے دھائیاں جس سے جو بات اور جتنی بات کہنا چاہتے وہ ہی کہتے اگر وہ قبول کر لیتا تو بس وہ ہی اس کا عقیدہ بن جاتا اسی وجہ سے ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی علوغیت یا ان کے اندر نعوذ باللہ اللہ کی روح کے حلول کے قائل تھے اور کچھ ایسے بھی تھے جو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل و عالی اور نبوت رسالت کا اصل حق دار سمجھتے تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جانب سے گلتی کے قائل تھے نعوذ باللہ اور کچھ ایسے بھی تھے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کی طرف سے نامزد امام و امیر نیز خلیفہ سمجھتے تھے اور اسی بنا پر وہ خلفہ سلاسہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اور ان تمام صحابہ کرام کو جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان حضرات کو خلیفہ مانا اور دل سے ان کا ساتھ دیا ان سب کو وہ ماذا اللہ کافر و منافق یا کم از کم غاسی و ظالم اور غدار کہتے تھے ان سب کے علاوہ اس طرح کے مختلف اقائد و نظریات رکھنے والے گروہ تھے ان سب میں مشترک بات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلو تھا اور اس غلو کے درجات ہر ایک کے نزدیک مختلف تھے ابتدائی دور میں یہ ایک دوسرے سے ممتاز الگ الگ فرقے نہیں بنے تھے بعد میں مختلف اسباب کی وجہ سے ان کے اندر مختلف فرقے بنتے چلے گئے یہاں تک کہ ان کی تعداد ستنہ سے بھی زیادہ ہو گئی جن کی کسی قدر تفصیل آپ ابو الفتح محمد عبدالکریم کی کتاب الولل و النحل موجود ہے ان فرقوں میں سے تو بہت سے وہ ہیں جن کا اب غالباً اس دنیا میں کوئی وجود نہیں تاریخ کی کتابوں کے اوراک میں ان کا نام و نشان باقی رہ گیا ہے لیکن ان کے چند فرقے ہمارے اس دور میں بھی مختلف ممالک میں پائے جاتے ہیں ان میں تعداد کے لحاظ سے اور بعض دوسرے فرقوں سے بھی اثناء شیعہ کو امتیاز اور اہمیت حاصل ہے اس فرقے کے اقائد کیا ہیں اور ہائیمہ معصومین کے حوالے سے ان کی خودساختہ باتیں کیا ہیں تو آئیے اس بارے میں آپ کو اب تفصیل سے بتاتے ہیں دوستوں آپ کو بتاتے چلیں کہ شیعوں کا ایمان ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری کیا اور انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ان کی طرف سے انبیاء اور رسول علیہ السلام معبوس کیے جو معصوم ہوتے تھے اور ان کی بیست سے ہی بندوں پر اللہ کی حجت قائم ہوتی تھی اور وہ ثواب یا عذاب کے مستحق ہوتے تھے بلکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری پیاری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے بندوں کی ہدایت کے لیے امامت کا سلسلہ قائم کر دیا اور قیامت تک کے لیے بارہ امام نامزد کر دیئے ہیں بارہ امام پر دنیا کا خاتمہ اور قیامت یقینی ہے یہ بارہ امام انبیاء اللہ علیہ السلام ہی کی طرح معصوم ہیں اور مقام و مرتبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کے برابر ہیں اور دوسرے انبیاء سے افضل و برتر ہیں نعوذ باللہ ہی من شیطان الرجیم شیعوں کے نزدیک ان اماموں کی امامت کو ماننا اور ان پر امان لانا اسی طرح نجات کی شرط ہے جس طرح انبیاء اور رسول کی رسالت کو ماننا اور ان پر امان لانے میں ہی نجات ہے دوستوں شیعوں کے بارہ امام کون ہیں دوستوں آپ کو بتاتے چلیں کچھ یا عقیدے کے مطابق اب سے تقریباً ساڑھے گیارہ سو سال پہلے دو سو پچپن یا دو سو چھپن ہجری میں محمد بن حسن مہدی پیدا ہو کر چار یا پانچ سال کے عمر میں موجانہ طور پر غائب ہو گئے اور اب تک ایک غار میں روپ پوش ہیں ان پر امامت کا سلسلہ ختم ہو گیا لیکن یاد رہے کہ آخری امام کے تعلق سے یہ شیعوں کا عقیدہ ہے تاریخی شہادت اور تحقیقی بات یہ ہے کہ حسن بن علی اسکری کا کوئی بیٹا بھی پیدا نہ ہوا پھر محمد بن حسن مہدی معود منتظر کا وجود کہاں سے البتہ یہ یاد رکھیں کہ شیعہ کے عقائد ان کے اپنے گھڑے ہوئے ہیں جو وقتاً فوقتاً رائش کیے گئے ہیں اور شیعہ کے عقیدے میں شامل ہوتے رہے ہیں ورنہ ان آئیمہ کا تذکرہ قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں ملتا دوستوں آپ نے شیعوں کے مختلف فرقوں اور ان کے بارہ اماموں کی تفصیل ملاحظہ کی تو آئیے اب آپ کو ان کے اماموں کے متعلق شیعوں کے عقائد و نظریات بتاتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بات بتا دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم اہل سنت والجماعت کے یہاں صحیح بخاری و مسلم و غیرہ احادیث نبوی کے مجموعے ہیں اسی طرح شیعوں کے ہاں بھی احادیث اور روایات کی کتابیں ہیں لیکن ان میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا حصہ بہت ہی کم بلکہ شاز و نادر ہی ہے زیادہ تر ان لوگوں نے اپنے آئیمہ معصومین کے ہی ارشادات و اقوال اور افواد اپنی سندوں کے ساتھ روایت کیے ہیں ان کتب احادیث میں ان کے نزدیک سب سے زیادہ مستند اور موتور جو کتاب ہے وہ ابو جعفر یاکوب کلینی رازی کی الجامع الکافی ہے صحت و اصنات کے لحاظ سے اس کتاب کا ان کے نزدیک وہی درجہ و مقام ہے جو ہم اہل سنت کے نزدیک صحیح بخاری کا ہے بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ یہ شیعوں کا سب سے مستند ماخذ ہے جس کی چار جلدے ہیں دھائی ہزار کے قریب صفات ہیں اور سولہ ہزار سے زائد روایات ہیں دوستو ہم بات کر رہے تھے اماموں کے تعلق سے شیعوں کے عقائد و نظریات کی تو چلیے آپ کو اس کی مختصر تفصیل بتاتے ہیں شیعوں کے نزدیک مخلوق پر اللہ کی حجت امام کے بغیر قائم نہیں ہوتی لیکن دوستو اللہ نے تو اماموں کے بغیر ہی حجت قائم کر دی نمبر دو شیعوں کا عقیدہ ہے کہ امام کے بغیر یہ دنیا قائم نہیں رہ سکتی لیکن دوستو دنیا تو آج بھی قائم ہے نمبر تین شیعوں کے نزدیک اماموں کو ماننا اور پہچاننا شرط ایمان ہے نمبر چار شیعہ کہتے ہیں کہ اماموں اور امامت پر ایمان لانے اور اس کی تبلیغ کرنے کا کا حکم سب پیغمبروں اور آسمانی کتب کے ذریعے آیا ہے جو سراسر جھوٹ پر مبنی ہے نمبر پانچ آئیمہ کی رسولوہی کی طرح فرض ہے نمبر چھے آئیمہ کو اختیار ہے کہ جس چیز کو چاہیں حلال یا حرام قرار دیں نمبر ساتھ امبیاء کی طرح آئیمہ بھی معصوم ہوتے ہیں نمبر آٹھ اماموں کا حمل ماں کے رحم میں نہیں بلکہ پہلو میں قائم ہوتا ہے نمبر نو آئیمہ معصومین کو ماننے والے یعنی شیعہ اگر ظالم فازی کو فاجر بھی ہیں تو بھی جنتی ہیں اور ان کے علاوہ اگر مسلمان متقی و پریزگار بھی ہیں تو بھی جہنمی ہیں نمبر دس آئیمہ کا درجہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کے برابر ہے اور دوسرے تمام انبیاء کرام سے برتر اور بھالہ تر ہے ناؤز بلہ نمبر گیارہ آئیمہ کو ہر چیز کا علم ہے دوستوں پھر ذرا سوچئے کہ اللہ اور آئیمہ میں کیا فرق رہ گیا اور احساقیدہ رکھنے والوں کو کیا کہنا چاہیے نمبر گیارہ آئیمہ پر بھی بندوں کے دن رات کے آمال پیش کیے جاتے ہیں نمبر تیرہ آئیمہ کے پاس فرشتوں کی عام دو رفت ہوتی رہتی ہے نمبر چودہ ہر جمعہ کی رات آئیمہ کو میراج ہوتی ہے وہ عرش تک پہنچائے جاتے ہیں اور وہاں ان کو بے شمر نئے علوم عطا کیے جاتے ہیں نمبر پندرہ آئیمہ وہ سب علوم جانتے ہیں جو اللہ کی طرف سے فرشتوں نبیوں اور رسولوں کو عطا ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے علوم بھی ہیں جو نبیوں اور فرشتوں کو بھی عطا نہیں ہوئے ناؤز بلہ نمبر سولہ آئیمہ پر ہر سال کی شب قدر میں اللہ کی طرف سے ایک کتاب نازل ہوتی ہے جس کو فرشتے اور الڑو لے کر اترتے ہیں ذرا سوچیں کہ ان کے اماموں کے پاس اب تک کتنی کتابیں جمع ہو گئی ہوں گی نمبر سترہ آئیمہ اپنی موت کا وقت بھی جانتے ہیں اور ان کی موت ان کے اپنے اختیار میں ہوتی ہے یہ عقیدہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بلکل منافع ہے نمبر اٹھارہ آئیمہ دنیا اور آخرت کے مالک ہیں جس کو چاہیں دیں جس کو چاہیں بخش دیں نمبر انیس اللہ تعالیٰ نے آسمانوں زمینوں اور پہاڑوں پر جو امانت پیش کی تھی اور جس کا بوجھ اٹھانے سے ان سب نے انکار کر دیا تھا وہ امامت کا مسئلہ تھا نمبر بیس قرآن میں پنچتن پاک اور تمام آئیمہ اور ماسومین کے نام تھے وہ نکال دیے گئے اور تحریف کی گئی دوستوں یہ تھے وہ شیعوں کے عقائد و نظریات جو وہ اپنے آئیمہ ماسومین کے تعلق سے رکھتے ہیں دوستوں آج کے لئے اتنا ہی دوستوں امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو شیعوں کے عقائد و نظریات اچھی طرح سمجھ آگئے ہوں گے اور دوستوں اس ویڈیو کا اگلا پارٹ انشاءاللہ ہم کل اپلوٹ کر دیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ